معروف فیشن ڈیزائنر اور ادھکار حسن شہریار یاسین المعروف ایچ اس وائی نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے والدین کی طلاق ہو جانے کی وجہ سے ان کا بچپن امریکہ بردانیہ اور یورپ سمیت دیگر ممالک میں گزرا جبکہ وہ کچھ عرصہ والدہ کے ساتھ دارالعمان میں بھی رہے ایچ اس وائی نے حال ہی میں احمد برٹ کے پورڈکاست میں شرکت کی جہاں انہوں نے کیریر سمیت نیجی زندگی پر کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ ان کے والدین آپس میں قزن تھے لیکن اس کے باوجود شادی کے کچھ عرصے بعد ان کی طلاق ہو گئی تھی ان کے کہنا تھا کہ ان کا خاندان امیر رہا ہے ان کے والد میاں حامد یاسین پاکستان بیبرسپاتی سے وابستہ رہے ہیں اور اعلیٰ عدو پر بھی فائز رہے جبکہ ان کی دوستی سابق وزیرالہ پنجاب مصطفیٰ خر سے بھی تھی ایچ اس وائی نے بتایا کہ ان کی والدہ یورپی اور امریکی سکولوں اور تعلیمی اداروں سے پڑھی ہوئی تھی اس لیے جب ان کی طلاق ہو گئی تو وہ انہیں ساتھ لے کر بیرونہ ملک چل گئی فیشن ڈیزائنر کے مطابق ان کی والدہ کو در تھا کہ کہیں ان کے شہر ان کے بچے کو ان سے چھین نہ لیں اس لیے وہ ایک سے دوسرے ملک زندگی گزار دی انہوں نے بتایا کہ ان کے بچپن کبھی لندن تو کبھی جرمنی اور کبھی امریکہ میں گزرا جبکہ انہوں نے بہت مشکل وقت بھی دیکھا اور والدہ کے ساتھ دارالومان میں بھی رہے اس لیے کے مطابق ایک وقت تھا جب ان کی والدہ نے دارالومان میں رہاش اختیار کی جہاں بچوں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی لیکن وہ والدہ کے ساتھ رہے اور وہاں رہتے ہوئے ہمیشہ چھپ رہتے آواز نہ نکال دے کہ کہیں کوئی سن نہ لے اور انہیں والدہ سمیت وہاں سے نکال نہ دیا جائے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بارہ سال کی عمر میں بیرونہ ملک ہی روزکار کرنا شروع کیا انہوں نے پیٹرل پمک سے لے کر برگر کی دکان اور یہاں تک کے تعمیراتی کام کے دوران انٹے اٹھانے کا کام بھی کیا ان کا کہنے تھا کہ جب ان کی عمر پندرہ سال ہوئی تب وہ والدہ کے حمرہ پاکستان واپس آئے اور اس وقت انہیں اردو تک نہیں آتی تھی کیونکہ ان کا بچپن باہر گزرا تھا انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ بچپن میں وہ نہ صرف شرمیلے تھے بلکہ ان کی آواز بھی صحیح نہیں تھی وہ توتلا بولتے تھے ایچ ایس وائی نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان آنے کے کچھ عرصے بعد ان کی روڈ حادثے میں بینائی چلی گئی تھی اور وہ کچھ عرصے تک بلکل اندھے ہو چکے تھے انہوں نے بتایا کہ بینائی چلے جانے کے بعد ان کے متعدد آپریشنز کیے گئے ان کا چہرہ بھی سخت متاثر ہوا تھا ان کے چہرے کی خال اتر چکی تھی اور انہیں چہرے پر چار سو ٹانکے لگے تھے ایچ ایس وائی کا کہنا تھا کہ بعد عزام بڑی کوششوں سے جب ان کی بینائی واپس آئی اور آہستہ آہستہ ان کا چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا توتلا پن بھی ختم ہوا حسن جی ایجر یاسین کا کہنا تھا کہ انہوں نے بسپن میں ہی والدہ کے ہمراہ لیڈی ڈیانہ کی شادی دیکھی تھی اور انہوں نے لیڈی ڈیانہ کو سفید دباس میں دیکھا تو انہوں نے فیشن ڈیزائنر بننے کا سوچا اور پھر مسلسل اسی سوچ پر قائم رہے اور کچھ ہی سال میں نوجوانی کے اندر ہی فیشن ڈیزائنر بن گئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے لاہور میں پہلی بار ایک فیشن شو کے لیے بطور فیشن ڈیزائنر آڈیشن اور انٹرویو دیا جس پہ مصطفی اکھر کی بیٹی فیشن ڈیزائنر آمینہ کے بھی ان سے انٹرویو لیا اور ان کا انتخاب ہو گیا جس کے بعد ان کا کریئر شروع ہوا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا